اسلام علیکم وی برز اوپ یوالر فائین آج کی ویڈیو میں ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس کے بارے میں پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس اس ویڈیو میں ہم سمپلی اس ٹینس کو بیان کریں گے آپ لوگوں سے ایک زارش ہے کہ آپ لوگ انت تک اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس کو سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی چاند ایک جملے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اردو میں ان کی کیا پہچان ہے بچہ شام سے رو رہا تھا وہ دو گھنٹوں سے اخبار پڑھ رہی تھی ہم صبحوں سے کھیل رہے تھے میں گھنٹے سے سو رہا تھا ان کے انڈ پہ آ رہا تھا رہی تھی اور رہے تھے یعنی جو انشانی اردو میں پاسٹ کنٹینیو سٹینس کی ہے وہی انشانی اس کی ہے لیکن یاد رکھنے کی بات ایک ہے کہ وہ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس ٹینس میں ٹائم شامل کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے شام سے دو گھنٹوں سے صبحوں سے ایک گھنٹے سے بغیرہ ٹھیک ہے تو اس میں ٹائم کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے ٹائم منشن نہیں کیا جاتا اردو میں پہ چاند دونوں کی یہ کیا ہے پاسٹ کنٹینیو سٹینس کی اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس کی ان کی اینڈ پہ آتا ہے رہا تھا رہی تھی اور رہے تھے دونوں کی یہ کی پہچان ہے ایک فرق ہے بنیادی فرق جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں ٹائم شامل کر دیا جاتا ہے اس زمانے میں اور ٹائم کے لئے ہم سینس اور فور کا استعمال کرتے ہیں جب اب ہم آگے وہ مثالیں پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اب اس میں ہیلپنگ ورب جو استعمال ہوتے ہیں وہ کونسیاں یہ دیکھتے ہیں اس میں ایک ہی ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے جو کہ ہے ہیڈ بین تمام فائلوں کے ساتھ ہم ہیڈ بین لگائیں گے چاہے وہ سنگلر ہو یا پلورل ہو فورم آ ورب جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ ورب کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں ورب کی فرسٹ فارم پلاس آئی اینڈی اس کو پریزنٹ پارٹیسپل بھی بول دے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل بھی اس فارم کو ہم بول دے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس سنٹینس رکچر ہے کہ ہم نے جملوں کو کیسے بنانا ہے پوزیٹیو کا نیگٹیو کا سوالیہ منفی اور سوالیہ جملے ہم کیسے بنائیں گے تو اس سیکونس کو ہم نے فالو کرنا ہے پوزیٹیو میں ساب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے پھر ہیٹ بھی نہ آئے گا پھر فرسٹ فارم پلاس آئی اینڈی اس کے بعد آبجیکٹ اسی طرح یہ باقی ہم دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ لکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے جملے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وقت ظاہر کرنے کے لئے ہم اس ٹینس میں سینس اور فور کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سینس اور فور سینس کب ہم نے استعمال کرنا ہے آغاز کے لئے یہاں پہ بتایا جاتا ہے یہاں پہ سینس پوائنٹ آف ٹائم پوائنٹ آف ٹائم وقت کام کا آغاز کب ہوا جیسا کہ سینس کس کے ساتھ لگائیں گے اگر آجائے فکرے کے اندر صبح سے شام سے دوہزار سترہ سے جنوری سے اتوار سے یعنی کسی مہینے کا نام کسی دن کا نام بھی آ سکتا ہے اور اس میں سینس تب ہم استعمال کریں گے جب ہمیں یہ پتا ہوگے کام کا آغاز کب ہوا فور کہاں پہ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں فور فور پیریڈ آف ٹائم عرصے کے لئے یعنی کتنے عرصے تک وہ کام جاری رہا جیسا کہ دو گھنٹوں سے چار ہفتوں سے کئی دنوں سے پانچ سال سے لمبے عرصے سے یہاں پہ پیریڈ آف ٹائم کی بات ہو رہی ہے پیریڈ آف ٹائم یہاں پہ پوائنٹ آف ٹائم وقت کا آغاز اور یہاں پہ ہم عرصے کتنے عرصے تک وہ کام جاری رہا یہ دیکھیں گے اچھا پہلا جملہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کی کلاسشن کرتے ہیں پہلا جملہ ہے بچہ شام سے رو رہا تھا بچہ شام سے رو رہا تھا پوزیٹیو کا جملہ ہے ٹھیک ہے جی پوزیٹیو کے جملے کے لئے ہم اس سیکونس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے ڈا چائلڈ ڈا چائلڈ ہیڈ بین ویپنگ ڈا چائلڈ ہیڈ بین ویپنگ اب شام سے تو یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے یہاں پہ سینس استعمال کریں گے سینس ایوننگ پوزیٹیو کا سٹرکچر ہمارے پاس آگیا بچہ شام سے نہیں رو رہا تھا نیگٹیو ڈا چائلڈ ہیڈ نوڈ بین ہیڈ نوڈ بین لکھیں گے ایک سے زیادہ ہیلپنگ ور بانے کی صورت میں ہم پہلے لفظ کے بعد پہلے حرف کے بعد ہم نوڈ لگاتے ہیں the child had not been had been not نہیں لکھیں گے فکرہ غلط ہو جائے گا the child had not been ویپنگ سینس ایوننگ ٹھیک ہے جی نیگٹیو کا سوالیا کیسے برائیں گے ہم کیا بچہ شام سے رو رہا تھا سوالیا had the child been سوالیا بناتے ہوئے جیسے ہم پہلے حرف کو لے کے بعد ہم نے نوڈ لگایا تھا نا منفی بنانے کے لئے یہ سوالیا بنانے کے لئے بھی صرف پہلے لفظ کو لے کے جائیں گے شروع میں had the child been weeping had the child been weeping since evening منفیور سوالیا کیسے بنائیں گے had the had the child not been weeping since evening is is and this will ensure na doosra fiqra mair pasta wo do gunto se bar par he he wo do gunto se bar par he she had been reading she had been reading the newspaper she had been reading the newspaper یہاں پہ four آئے گا دو گھنٹوں سے ٹھیک ہے for two hours ٹھیک ہے جی یہاں پہ period of time ہے دو گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے اس لئے یہاں پہ ہم نے four کا استعمال کیا negative کا ایسے بنائیں گے she had not been she had not been reading the newspaper she had not been reading the newspaper for two hours سوال یہاں بناتے ہیں اس کا had she not had she been سوال یہاں بنائیں گے had she been reading the newspaper had she been reading the newspaper for two hours ٹھیک ہے آگے من فیورس والی ابناتے ہیں we had been playing we had been playing since morning اس میں ہمارے پاس object موجود نہیں ہے اس فکرے میں کیا کھیر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا آگے جملہ ہے میں ایک گھنٹے سے سو رہا تھا ایک گھنٹے سے یہاں پہ فور کا استعمال کریں گے فور ون آر آئی ہیڈ بین سلیپنگ فور ون آر وہ کئی دنوں سے درخت کاٹ رہے تھے they had been cutting the trees کئی دنوں سے تو فور آئے گا for many days she وہ دو گھنٹوں سے کھانا تیار کر رہی تھی she had been cooking food دو گھنٹوں سے تو فور آئے گا for two hours ٹھیک ہے تو یہ سیکنس ہم نے صرف جمع کے لکھ ہیں آپ نے باقی جو رہتی ہیں وہ لکھ نے اوپر والے جو ہم نے جملے لکھ ہیں ان کے ہم نے چاروں چاروں سٹرکچر لکھ دی ہے تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آج ان کو بیان کرنے کا سیمپل طریقہ ہے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹینس گرامر سے لینگویج سے لینگویج چیزیں سیکھ آپ ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں اتماعہ کے ساتh تو آپ لوگ جس چیز میں کوئی کنفیوجہ رہ جائے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی ہم سے پوچھ چکتے ہیں اس کے علاوہ اس وٹس ایپ نمبر پر بھی آپ رابطہ کرکے چیزیں کلیر کر شکتے ہیں د signals اللہ حافظ